ہمارے ساتھ آرٹس موجود ہیں سبور اکرم ان کا نام ہے اور انہوں نے سب کو حیران کیا انٹرنیٹ کی اوپر اپنی جو کریٹیوٹی ہے اس کو دکھا کر ان کی جو مصنوعی ذہنہ سے تیار کردہ مختلف تصاویر ہیں سوشل میڈیا پر انہوں نے تہلکہ مچایا ہے there is something new جو ہم نے experience کیا ہے آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں سبور انہوں نے ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کے جو مختلف سٹارز ہیں سلیبٹیز ہیں خاص طور پر جو ہالی ووڈ کے سٹارز ہیں ان کو ذرا eastern style میں دکھایا ہے اور جو ہمارے اپنے سٹارز ہیں ان کو بھی مختلف انداز میں کر کے دکھایا ہے سلینا گمیاز شاروخ خان میسی ڈیانا میڈونا اسی طرح نصد فتح علی خان اور بڑی بڑی مشہور شخصیات جن کا دنیا میں نام ہوا ہے ان کو روایتی لباس میں دکھایا ہے اپنے انداز سے اور لوگوں نے بہت ان کو پسند کیا بیس پارٹس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی فلم رائٹنگ کی اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور اس سے پہلے ایکٹ بھی کر چکے ہیں فلم کے اندر اور بہت کچھ رہی ہے پاسشن فوتوگرفی بھی کرتے ہیں پاسشن فوتوگرفی بھی کرتے ہیں سو ہم نے کہا کہ ہم زرہ سبور کو بلائیں اور ان سے ان کی کریٹیوٹی کی مختلف ایسپیکس کی اوپر بات کریں ویلکم چو ایکسپرسو سبور کیسے آپ میں ٹھیک تھا گف سنیا ہے بلکل چھیک سب سے پہلے تو یہ جو آپ کی pictures ہمیں social media کے اوپر دیکھتے ہیں ابھی ہم آخر بھی یہی discussion کر رہے تھے کہ دیکھنے میں بڑا سمپل لگتا ہے کسی software کے تو کر دو but it's a complete process یہ ایک project ہے تھوڑا سا اپنی art کو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے explain کرو کہ how do you do sure اب جیسے ہاں ایک artwork بنانے کے لیے ایک process ہوتا ہے اب جیسے ہمارے پاس tools ہوتے ہیں ایک digital art آجاتی ہے digital art میں عرصوں سے ہم دیکھتے ہیں photoshop use کر کے آپ ایک چیز بناتے ہو آپ اتنے ideas کو کیوریٹ کرتے ہو recent years میں AI آیا ہے AI is a software which helps you generate a picture your own idea اب اس کو generate کرتے ہو اسی چیز کا ہم کہتے ہیں prompting engineering so the whole concept behind is کہ جب تک کیونکہ my process was کہ میں اپنے جو ideas ہوتے تھے film کے لیے یا میرے میں میں کوئی ایک specific idea ہوتا تھا کہ مجھے ایک ایسا frame چاہیے یا ایسا poster چاہیے تو میں اس کو پہلے خود ہی اپنا ایک rough sketch بناتا تھا پھر اس کے اندر جو camera settings use ہو سکتے ہیں جو کپے use ہو سکتے ہیں جو production set use ہو سکتے ہیں اس کو پہ میں use کر کے میں prompt the software ہے mid journey اس کے تھوہ میں اس پکچر کو generate کرتا تھا پھر وہ بھی آپ کو ایک 30% 40% base دے دیتی ہے جس کے پہ آپ فردہ اس کو انہانس کرنے کے لیے آپ اس کو photoshop پہ لے جاتے ہو پھر color grading آتی ہے manipulation آتی ہے face swap آتے ہیں پھر ایک step by step process پھر آپ کا ایک پوری complete output بن جاتی ہے میں اس سے پہلے کہا کہ شیخ رشید صاحب کی ایک picture ہم نے دکھا سکتے ہیں شیخ رشید صاحب کی picture دکھائی گا I have a question related to that یہ شیخ رشید صاحب کو a warrior I believe آپ نے دکھا ہے ایک glimpse مجھے نظر آیا ہے کیا نظر آیا آپ کو کیوں یہ بسکل شیخ صاحب کے حوالے سے کیسے تاثر بنا آپ کا یہ آج کل جو پاکستانی جو پاکستانی جو پاکستانی جو پاکستانی جو پاکستانی فاکستانی پاکستانی 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 نحن پاکستانی نظر ایک نظر ایک کے بھی نواز شریف صاحب جو نواز شریف نواز شریف صاحب again of thrones کے نواز شریف کی شیخ آیا ھالک seront تو آپ کو کاریکٹر پوسٹرز، آپ کی ایرن تھرون بھی آئی بھی ہے تو وہ چیزیں میں دکھاتا ہوں اس میں ظلف اکار علی بھٹو صاحب بھی ہے یہ گیم آف تھرونز کے کاریکٹر میں لیکن میں نہیں رہا کیا کیونکہ آپ نے کاریکٹرز دیا ہے پھر میں نے ایک فلم دیکھی تھی ابھی لیکن آئی تھی اوپن ہائیمر جو نیوکلیر بام کی بارے میں تھی جو فرس نیوکلیر بام بنا تھا اب اس کونسپ کو جب میں نے وہ موی دیکھی تھی تو میرے مائن میں سے وہی پرسنیلٹی گھومی تھی وہ اب دکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے پاس پھر میں نے اسی پاسسس کی تھی میں نے پورا ایک آئیڈیا لکھا کہ اگر پاکستان میں ہم ایک فلم بنایا ہے ہماری اس پرسنیلٹی کے بارے میں ہم اسی پالٹ میں میں نے پھر اس کو پورے سکرین گرابز دیا میں نے کونسپٹ آٹ بنائیا کہ پوسٹر یہ ہوگا پاکستانی نیوکلیر بام کی بارے میں پھر اس کو دکٹر عبدالقدیر خان گیا پھرسنیلٹی ہوگا اس کو زلترکال اللی پھٹر بھی تھے تو ایک مووی کے ساتھ میں نے ایسا سنپٹ دے دیا کہ سب کو لگا تھا کہ وہ مووی واقع ہی آ رہے ہیں بیس پارٹ اس کے وہ ہر کسٹیوم کمپلیمت کر رہا ہے اچھا بات آپ نے بہت سارے ہولی ووڈ سلیبیٹیز کو بہت اسٹرن ویر میں شلوار کمیز میں اس طرح کے اٹائز میں دکھایا میں بھی امید امید کیا اب ہمی شکریّر کو بھی بھی ایک دنیا سب کو پتے ہیں واشاید میں ایک ایک سپیدر من فان اور میں ایک سپیدر من فان اور ایک سپیدر من فان لے تو میری لیے ایک ایک بیگ ٹھنگ کہ ہم لوگ پاکستان کو ایک بگر پاتفوم دکھیں تو یہ سارے انٹرنیشنل سیلیبیٹیز ہیں ایکٹرزنگر ہیں ہم سب کا دل کرتے ہیں کہ وہ بھی کبھی پاکستان آئے تو فرمی پاکستان میں اپنا کلچر دکھا سکیں ان کے ساتھ کہ اگر وہ سیلیبیٹیز آتے ہیں پاکستان میں تو وہ کیسے لگیں گے اسے ٹائس کے لیے جس کو سب نے بہت افیشیت کیا ایک بڑی پوائنٹ بات ہے ہمارے ہاں بہت بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں اور اب بھی ہیں لیکن ویسے شوکیس نہیں ہوسکی دنیا بھر کے اندار فرکزامل جیسے انڈیا اپنی شخصیات کو لے کر جاتا ہے گلوبلی تو یہ آپ کا بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے آپ کو یہ بناتے ہوئے کیسے تک احساس ہوا کہ ہم شاید اپنی ان شخصیات کو وہ ڈیو ٹریڈٹ نہیں دے پا جیسے نسرت پیلی خان صاحب ہیں یا مہدی حسن خان صاحب ہیں جو ان کو دینا چاہیے ہیں اور وہ آپ کی پکچرز دے رہی ہیں ان کو وہ کمپلیمنٹ کر رہی ہیں یہ کیسے فیل کیا آپ نے کیسے لگا آپ کو بسیکلی میں کبھی ایسیچ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ整ے گیلے grip یہ سیکٹتی میںaiی استیق۔ ، میں جانت کر رہے ہیں ایک ہمیں ہمارے، ہمارے ان ساتھ اپنے سا کوئی آئیہیش، آبے، آم ملکٹ سا دور سوگو اور جنگرین proces میں دوبار ، شوپ نہیں کر سکتا تھا. Okay. So being on bed rest میں نے یہ چیز بہت زیادہ explore کی کہ میں کیسے کیسے اپنے ایڈیاز کیونکہ I have so many journals اتنے موٹی موٹی جس کے میں میں نے story ideas scripts سالہ کچھ لکھا ہے. Okay. So پھر میں نے ان کو convert کرنا شروع کیا through AI and digital art کہ میں نے photoshop سیکھی بہت زیادہ کہ میں کیسے وہ چیز بنا سکتا ہوں. Okay. پھر جا کے مجھے ہوا کہ احساس ہوا جو ہمارے اتنے زیادہ personalities ہیں ہم ان کو اتنے زیادہ واقعی credit کیوں نہیں دیتے ہیں. ہمارے historical ہیں یا ہمارے ابھی ongoing بھی ہے. کیونکہ ایک fact مجھے چیز یاد آئی تھی کہ جو میں نے احساس کی تھی کہ in life جب ایک بندہ اس دنیا میں نہیں رہتا تھا تم اس کی قدر کرتے ہیں. کیونکہ میں یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو بین سٹریم پولیٹیشن سے لے کر آرٹیس سے لے کر سب سے زیادہ آپ کو پاکستان کے چوبیس کروڑ میں سے ملیں گے انڈیا کے ڈیڈ ڈرب میں سے نہیں ملیں گے دو یا تین نام انڈیا کے آپ کے میند میں آ بھی جائیں حالانکہ پورٹری وہ زیادہ کرتے ہیں دکھاتے زیادہ ان کا میڈیا زیادہ سٹرونگ ہے لیکن پرسنیلٹیز ہماری بہرحال بڑی ہیں چاہے وہ کسی بھی فیل کے اندر کسی بھی آرٹ کے اندر ہوں میرے ایک سوال سبور سے سبور جس طرح سے ہم دیجوٹل آرٹ کے آپ نے بات کیو اور پاکستان کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو بہت اپریسیشن میری انٹرنیشنلی تو اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں آپ جس سے یانگسرز آتے ہیں اس طرح کی آرٹ کے اندر اپنی قسمت آزبات ہے بہت ایکسیل بھی کرتے ہیں سبور سے وہ تھی جو انیشیلی میں نے دائلی تھی کریکٹریز کی میسی اور نارلو جو میں نے دائلی تھی جو میں نے شارو خان کی پکچر ڈالی تھی 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 اور انڈیا میں ہر میکزین ہر نیوز چینل نے انہیں اتنے بڑے بڑے دو کردیٹس کے ساتھ اتنے اچھے لائٹ میں انہیں اچھے لائٹ میں انہیں دو تین انڈین نیوز ایجنسی کے ساتھ میں نے ان کو بتایا کہ تشکیل آپ نے بنایا یہاں پکچر انہیں بے آپ نے ان کو بہت اچھی لگے تو انہوں نے شاری کی پہ پر فرموٹ تیمیز ارطرال کو ترین روح انہوں نے میرایا نوٹھا انہوں نے اپرادی Chris اپرادی من اسپوٹر جو پاکستان میں تو وہ کسی لگے پاکستان میں انہوں نے موسیو روح ترگول آپ نے بنایا یہاں پاکستانی اٹائر مکم باغیررو بچگرنے میں اسم عام Amin اس میں بہتر اگرہ رہی ہے اور کیونکہ بالکل کی رئی ہے سکتے نے کہ اپنے کیا ہے کا کمیشل ایسک ہے کیا آپ کی ازاہت کے شرط پڑی اپنےoon کی اپنے شرط پڑی ان شرط سکتے ہیں اور کیا یہ کمیشل ایسکت کے لیے بھی دنیا برمگر کئی استعمال ہوتی ہے تو آپ کو ایک بیٹری روائلٹی کیا جیسے کچھ ملتا ہے اچھا پہلے میں میں پہلے ایک آرٹس کی جو ایک پینٹنگ ہوتی اس کی تو ہی وہ امپورٹنس ہوتی بات سنسے پیچھر بلانس لیکن بنا آپ رہے تو اس کے بارے میں ہمیں بتاہیے اس کے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہت کانٹرویشل طوپک ہوتا تھا کہ AI جو چیز جنرے کر رہا ہے اس سے does it even belong to you کیونکہ وہ تو نیف سے چیز اٹھا رہے واقعی فائے چیز اٹھائے گا لیکن پھر بعد میں جب رنائے ریسرچ پر اٹھائے گا آپ دیٹا بیس ڈاؤنڈ کرتے ہیں اس کے انس ایسٹس ہوتے ہیں وہ پھر جو آپ جنرے کرتے ہیں وہ انہی اسی ایسٹس میں چیز اٹھاتے ہیں تو میں نے کبھی اس کو اسے فائننشلی چیز نہیں سوچی تھی میں نے تو اپنے ڈیڈیس نکلتے دیتے تھے پھر میں نے کافی لوگوں سے کھانا شروع کیا کہ آپ لوگ اپنے ڈیڈیس نکالتے ہیں میں نے پھر اپنے اپنے ڈیڈیس نکالتے ہیں اپنے ڈیڈیس نکالتے ہیں تو آپ نے اپنے ڈیڈیس نکالتے ہیں تو ہم نے اس کو اسے فائننشلی چیز نہیں سوچا عزیز ابو آپ نے بتایا passion photography بھی کرتے ہیں last year آپ سے آپ کی movie related بھی بات ہوئی تھی so what are your plans مزید کیا movies کو لے کر آپ کی photography کو لے کر کچھ نہیں اسٹیز جا so photography is something i am doing generally as a filmmaker in the industry لیکن film wise i am writing a lot of scripts at the moment short films and obviously i am going to tell you this whole initiative was something which i am going to execute ideas i am going to give a glimpse that if i am abdul kadhi khan's film i am going to be like this film or i am going to be like this movie i am going to be like this movie i am going to be like this movie independence okay i am going to be like this movie i am going to be like this movie and if they are focused on how good movies are going to be like this movie so aside i am writing a lot of ideas that i am hoping that inshallah and soon a lot of the creatives in pakistan and industry we are going to be working on the future so on a lighter note seeing the current electricity bill situation the people the way they are protesting in the streets like do you think SPV film is there any idea is there any idea honestly we have so much power as a social media artist or as a social media manager any human media has so much power that we can highlight every small thing that they are important one last question i know many youngsters who want to do this at home you have also started this you have also got the ideas and all uncoo kuch karen uncoo koi isi tip de uncoo help kare ache platform pia ne kare woh kya kare so i have been doing photography for 9 years now and i am 20 to aek rule joh mujhe bhoat baad me ja ka sika sika tha woh ye ath ake perfection perfectionism ko chhore ka aapne consistency kare na hai and there is hum no bachpan se seek teh ke hame ne sif seekhna seekhna leken there is a process of learning and unlearning to jo bhi cheez hai hemeesha te hemeesha har loge hr jose seinspiration lao har jose se seekhho ke jo jo cheeze bhandi ha uski detail me jau ke kye ke kye apne zindagi me ake question hog ho ho he hai kye how kye 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 سبو اکیم آریسان موجود تھی جی بڑے زبدیست آرٹسٹ ہیں ان کی کریٹیوٹی کو دنیا بھر میں سرا جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں ان کی آرٹ فرم کو اور جس طرح سے کام کرے ہیں ان سے ہم نے آپ کی ملاقات کروا ہے